اترام حضرات حجر اکری آیتِ کریمہ پرانیوی سورہ ابراہیم میں پانچے دہا عام طور سے گھنا جانا شکایت کرن تھا کہ سنجھا بچہ نماز نتھا پرن کئنے پہلی گالتا ہے کہ پانچوں نماز پرانیو سیکھایو کھپے ٹائم حلی تھی وینے پچھے شکایت ہو چونتی کہ نماز نتھا پرن انہیں کہ سمجھایو مولانا اٹھے کھوٹی وینو اللہ تعالیٰ جاننبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے دعا کریا ہوا جو سورہ ابراہیم میں آئی انشاءاللہ ہوا انتلاوت کریا کرنا اوہ دعا کے پریا کرنا تھا پوت پوتے ہیں یہ اولاد نماز جی طرف مائل تھی دعا یہ ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب بنا و تقبل دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب بنا و تقبل دعا مطلب ہی کہ یا اللہ تو مکے نماز قائم کرن وارو بنائے دے اولاد میں سے بھی نکے تو نماز قائم کرن وارو بنائے دے یا اللہ تو دعایں کے قبول کرن وارو یہ دعا اگر پاپا رہا کرن نہیں تو کوئی شکایت جی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے ہو انجا بچہ آٹومیٹکلی نماز جی طرف مائل تھی انجا بات جی دعا رب بنا غفر لی یا اللہ تمہیں کے بخشی دے ولی والدے یا مجا ماں پہ کے بخشی دے ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب تمام مسلمان ان کے بخشی دے یہ بہت دعایں کے ناروں ہیں کتری جامعہ ہے کترا ان میں ڈپت ہے کہ اکرو تاپا پانجی نماز کے قائم کر لائے پانجی اولاد کے نماز قائم کر لائے دعا کرن تای پچھے پانجی بخشش لائے مائترن جی بخشش لائے سجے مسلمان ان جی بخشش لائے بس اکری حدیث پاک اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا کہ اکرو شخص ایرو ہے جن کے اللہ تعالی آلڈی بخشی دینی ہے انجھے درجہ ہانے ودیہ تا کرن تیب بندو آئی انتقال جب بعد یہ اللہ کے پوچھے تو یا اللہ تمہیں کے بخشی تا دینے بات آئی سی میجھے درجہ ودیہ تا کرن میجھے درجہ میں ترقی تھیاتی کرن سٹیٹس الیویٹ تھیاتی کرن یا اللہ انجھے سبب کروائے کرنے تو اللہ جواب دیتو اے میجھے بندہ تو جی اولاد تو لیکنے مغفرت جی دعا کری رئی ہے انجھے سبب سے تو جا درجہ کیا بلند کری رئی ہے تو ان سے کڑو خبر پوئی تھی کہ اگر کوئی جا گناہ ماف تھی تا بھی انن نے اگر کوئی بخشش لے دعا کرے تو تو یہ دعا جی برکت سے اللہ تعالی درجہ کے ودیہ تا انہیں پا متھے اگر پا چاہی انتا ہے پانجھے ماں پے جا پے ڈاڑے جا نانا نانی جا پانجھے سگے وار جا درجہ بلند تھی آئین چاہے تو کہ نتھا چاہے تو مغفرت لے دعا کریا کرو اگر بخشائی بھی آؤ نا تو درجہ بلند تھی نا نے اگر کوئی نتھو چاہی تو انجھے مرجی ہے جو چاہی تو پوتے جا ماہ ترین جا درجہ کے بلند کرائی وہ اللہ وقتے دعا کرے کہ یا اللہ انہیں کے بخشی دے انہیں متے رحم کرنے جو نتھو کرے وہ انجھے مرجی ہے نے حدیث پاک میں اچھے تو اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو مفہومی کے جو ماہ ترین لے کہنے دعا کرنو چھڑی توڑے ماہ پہلے جو دعا کرنو چھڑی توڑے انجی روزی میں تنگی تھی تھی انجی روزی ختم کرن میں اچھے تھی انجی روزی میں کٹ کرن میں اچھے تو کہنے حدیث جو مفہوم ہے now it is up to us if we want barakah in our risk we should pray for the betterment and for the forgiveness of our parents